ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز اجتغفار کون سا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ یا سو مرتبہ اجتغفار کرتے ہیں یعنی تصویحات میں پکڑ لی اور دانے دانے پہ ہم پڑتے رہتے ہیں اجتغفار 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 تو جب میں نے یہ ان کا جواب سنا تو میں بڑا حیران بھی ہوا کہ یار اس جدید دور میں بھی ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں اب تک صحیح معنی میں صحیح الفاظ کے ساتھ استغفار کا ہی پتہ نہیں ہے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو آٹھ استغفار کے سیگے بھی بتاؤں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ ناشنا ہیں لاعلم ہے جانتے نہیں ہیں کرتے ہیں استغفار لیکن وہ واقفیت نہیں رکھتے کہ استغفار کرنا کس طرح ہے آپ اندازہ لگائیں اسے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور کہنے رہی کہ کاری صاحب میں نا رزانہ گیارہ سو مرتبہ یا سو مرتبہ دروشی پڑتی ہوں تو کیا یہ دروشی ٹھیک ہے آپ ذرا سمات فرمائیں اور مجھے بتائیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون سا دروشی پڑتی ہیں دروشی پڑتی ہیں دروشی پڑتی ہیں میں نے ان سے کہا بہن یہ تو دروشی ہے ہی نہیں یا آپ کو کس نے کہا دے کہ یہ دروشی ہے تو وہ کہنے لگی یہ تو دروشی ہو ہی ہے میں دروشی نہ پڑتی ہوں میں تو سو مرتبہ پڑتی ہوں تو میں بڑا حیران ہوا یاد رکھیں دروشیف نہیں ہے سلو عدل حبیق مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے سامنے لوگ بیٹھیں اور میں ان سے کہوں یعنی یہ دروشیف کی دعوت دینا ہے میں کسی کو کہوں سلو عدل حبیق کسی کو دروس شیف پڑھنے کی دعوت دینا ہے یہ دروس شیف نہیں ہے یعنی بندہ تصویر پکڑ لے صلو عدل حبیب صلو عدل حبیب پڑھو دروس شیف بے جو دروس شیف اللہ کے حبیب پر بے جو دروس شیف اللہ تو یہ کیا معنی ہوا یہ دروس شیف نہیں ہے یہ دروس شیف کی دعوت دینا ہے تو اس طرح بہت ساری لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو صحیح استغفار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو آٹھ استغفار کے سی کے بھی بتاؤں گا اور جو غلطیاں آپ کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی یاد رکھیں جو لوگ ہاتھ میں تصویر پکڑ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں استغفار 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 تو یہ استغفار نہیں ہے آپ دیکھیں اس کا معنی کیا بنتا ہے استغفار کا معنی بنتا ہے مخفرت طلب کرنا مخفرت طلب کرنا تو یہ کیا ہوا اچھے ماندار اس کا کیا مطلب ہوا یہ تو جمرہ مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ صحیح استغفار کرنے کا طریقہ نہیں ہے صحیح اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو صحیح استغفار کے سی کے بتانے لگا ہوں اس سوالے سے سب سے پہلا استغفار کا جو سیگا ہے وہ ہر زبان زدیام ہے اور یہ مقبول عرب و عجم ہے یہ سیگا جو ہے استغفر اللہ جس کا معنی ہے اے اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مخفرت طلب کرتا ہوں یہ بہت زیادہ عام ہے یا استغفار یا استغفار نہیں آپ نے پڑھنا کم از کم اگر آپ نے استغفر اللہ کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا سیگا پڑھنا ہے تو وہ یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ ٹھیک ہے جی یہ پہلے نمبر پر آپ سیگا پڑھا کریں اور نبی کریم علیہ السلام جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ تو یہ جو استغفار ہے استغفر اللہ یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے اور نبی پاک علیہ السلام ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس سیگا کو پڑھا کرتے تھے اس سیگا میں دوسرے نمبر پر جو استغفار کا سیگا ہے یہ وہ سیگا ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے ٹھیک ہے اور وہ کونسا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین اے اللہ معافرما رحم فرما تو سب سے بڑا تیسے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ زبردست اور طاقتور استغفار ہے جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس استغفار کو نماز میں دو سجدوں کے درمیان پڑا کرتے تھے یہ استغفار ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وعافی نی وحتی نی ورزقنی ٹھیک ہے جی اسی طرح اس سلسلے میں چوتھے نمبر پر جو استغفار ہے بڑا ہی بابرکت اور اس قدر عظیم الشان یہ استغفار ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ازاد کرتا غلام حضرت زیاد رتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جو شخص یہ والا استغفار پڑے گا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو فرار ہوا ہو حالانکہ یاد رکھیں میدان جنگ سے فرار ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ایک لشکر کی صورت میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے محتصر یہ تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ حلا کر دینے والے چیزوں سے بچو جن میں سے ایک ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا تو ایک اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی سخت وعید بیان کی ہے اور حدیث پاک میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو لیکن اگر یہ اتنا بڑا گناہگار بھی یہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے وہ کون سا استغفار ہے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہم والحج القیوم وعطوب الائی اس سلسلے پانچ میں نمبر پر جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وعطوب الائی چھٹے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ استغفار ہے جس کے بارے میں صحاب رسول مفتی مدینہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی عباق علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک ہی مجلس میں سو سو مرتبہ اس استغفار کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے وہ استغفار ہے ربی غفر لی وطب علیہ انکہ انتتواب الرحیم ساتھوے نمبر پر جو استغفار ہے یہ وہ استغفار ہے جو نبی عباق علیہ السلام کے پسندیدہ استغفار کے سیوہوں میں شامل تھا اور یہ استغفار ہے اللہم انکہ عفوون تحب العفو فعف عنی آخر میں آپ کو سید الاستغفار بتاؤں گا جو تمام استغفار کی تسبیحات کا سردار ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمائے کہ یہ استغفار استغفار کی تمام سیوہوں کا سردار ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمائے کہ جس نے دن کے وقت کامل یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیے اگر وہ شام تک انتخال کر گیا تو وہ جنتی ہے اور فرمائے جس نے شام کے وقت یہ کاریمات کہے اور صبح تک اس کا انتخال ہو گیا تو وہ جنتی ہے وہ کونسا استغفار ہے بھی آپ کو اس کے لئے پر شو ہوگا ضرور اس کو یاد کریں اور یہی استغفار اپنا وظیفہ بنائیں وہ استغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستتعد اعود بکا من شر ما سنعت ابو اولکا بنعمتکا علی وابو اولکا بذنبی فاغفر لی فا انہو لا يغفر الظنوب الا انت تو یہ آٹھ سیگھے جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ٹھیک آپ ان میں سے کوئی بھی جواب کو اسان لگتا ہو وہ سیگھا چن لیں اور اس کو پڑھا کریں زبانی یاد کر لیں ورنہ اوپر سے دے کر پڑھا کریں چند دن پڑھیں گے زبانی یاد ہو جائے گا تو یہ مستند اور قرآن و حدیث سے ثابت استقبار ہیں ٹھیک ہے جی آپ ان میں سے کوئی ایک چن کر اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور استقبار کے فوائد حاصل ہوں گے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں